پاس آئے نوازوں پر کعبہ کا نقش بناہتے ہیں کعبہ پر پاؤں نہ رکھا کرو میرے بھائی ویسے تو جائز ہے کعبہ کی اوپر بھی کھڑے ہونا جائز ہے مہدی زمان مسلمان اوٹ کا پیشاپ پیتے ہیں مذہب مخالف لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان اوٹ کا پیشاپ پیتے ہیں گائے کا پیشاپ سے پریز کرتے ہیں دیکھو ہندو جو گائے کا پیشاپ پیتے ہیں مقدس سمجھ کے پیتے ہیں مسلمانوں میں اگر کوئی مسلک اول تو جمہور اوٹ کے پیشاپ کو ناپاک سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اوٹ کا پیشاپ کیا ہے ناپاک ہے وہ خود بہت بڑے محقق تھے وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے اوٹ کا پیشاپ پینے کا حکم دیا وہ علاج کے طور پر تھا اور آپ کو وہی کے ذریعے پتا چل گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج کس میں ہے اوٹ کے پیشاپ میں اور اسی وجہ سے ہناف کا یہ ہے کہ اوٹ کا پیشاپ بیماری میں بھی پینہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہی کے ذریعے نبی کو تو علم ہو گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج اوٹ کے پیشاپ میں ہے لیکن قائدہ کلیہ تھوڑی بنا دیا تھا نبی نے آج اگر ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی اس بیماری کا علاج میڈیسن میں نہیں ہے پیشاپ نہیں ہے تو پھر گائے کا بھی حلال ہے بکری کا بھی حلال ہے اوٹ کا بھی حلال ہے پھر تو اوٹ گائے بکری کے کوئی فرق ہی نہیں ہے اگر ڈاکٹر کہہ دے بھئی اس کو مینگنی کھانی ہے اس کا شفا کس میں ہے گوبر میں ہے تو مرتا کیا نہ کرتا گوبر بھی کیا ہو جائے گا جائز مگر گوبر مقدس نہیں ہو جائے گا کہ اب آپ صبح جانے سے پہلے گوبر کا لیپ لگایا کرو یہاں پہ یا پیشاپ میں نہایا کرو یا اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دو کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں یہ نہیں ہوگا تو مسلمانوں میں صرف حنابلہ امام احمد بن حمل جہاں تک مجھے اس وقت تک جو معلومات ہیں جو ظاہر ہے یہ مسئلہ پڑے ہوئے بھی پندرہ بیس سال ہو گئے امام احمد بن حمل کا ایک قول ہے غالباً کہ اوٹ کا پیشاپ پینا بیماری میں وہ بھی صرف بیماری میں ان کے قول ہے کہ جائز ہے مقدس انہوں نے بھی نئی قرار دیا اس حدیث کی بیس پہ لیکن اہناف کا جمہور تو اہناف ہی ہیں زیادہ تر تو فقہ انفی دنیا میں رائج رہے ان کا ہیں کہ بیماری میں بھی حلال نہیں ہے تو آپ ایک چیز ایسی اسلام کی طرف کیوں تھوپ رہے ہو جس پہ مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے تو اگر یہ جائز ہوتا نبی کے اس حدیث کی بیس پہ تو صحابہ پیتے ہیں اونٹ کا پیشاپ کہاں ملتا ہے ہمیں کسی نے پیا ہو تو اگر حدیث سے ہمیں اونٹ کے پیشاپ ملتا ہے تو بیماری میں ملتا ہے تو ہنابلہ کا قول کسی نے لینا بھی ہے تو سعودی علماء جو فقہ ہنبلی کو فالو کرتے ہیں وہ بھی صرف بیماری میں جائز قرار دیتے ہیں علی طلاق انہوں نے بھی حلال نہیں کا کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج اونٹ کے پیشاپ ملتا ہے تو اس طرح ہم کہتے ہیں اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج گائے کے پیشاپ ملتا ہے کہیں اور سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر وہ گائے کا بھی پی سکتا ہے پھر وہ بکری کا بھی پی سکتا ہے اگر ڈاکٹر لکھ کے دے دے تو جبکہ ہندو مذہب میں گائے کا پیشاپ وہ ایک مقدس ہے تو پیشاپ مقدس چیز نہیں ہے اور جانور بھی مقدس نہیں ہوتا جانور اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے مسخر کیا ہے ہمارا غلام بنایا ہے تو جو ہمارا غلام ہے وہ ہمارے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے بھائی سمجھتے ہو چلو بھائی میرے بھائی جلدی سے بہت رائم ہو گیا پہلی بی بی کو یہ بتا دیا میں نے پہلی بی بی کو کوئی کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا پہلی بی بی کو اسلام علیکم